اسلام علیکم دوستو جابز ڈاٹ پی کے کی جانب سے لائے ہوں آپ کے لئے ایک بہت شاندار جاب جی ہاں دوستو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آتارٹی پنجاب میں بہت ساری جابز آئی ہیں تمام ڈسٹرکٹ کی جابز اویلیبن ہیں تین قسم کی جاب ہے ڈیٹا انٹری اپوریٹر کی جاب ہے جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر ڈسپنسر الہوی کی جابز ہے اور اس کے بعد میڈ وائف کی جاب ہے اس کے بعد اتمام ترزیلو کے نام یہاں پہ مینشن ہیں جنہیں کہ کل 36 ڈسٹرکٹ کے نام یہاں پہ مینشن ہیں اٹک بہاول نگر بھکر چکوال چنجور ڈی جی خان فیصلہ بات کجرہ والا جہاں پہ آپ تمام ڈسٹ دیکھ سکتے ہیں اور پھر پراپر ویکنسی ڈیٹیلز پہ گیون ہے جیسے اٹک میں 22 اسامیہ ہیں جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر کی 22 اسامیہ ہیں لہوی میڈ وائف جونئر ٹیکنیشن ڈسپنسر کی اور 22 اسامیہ ڈیٹا انٹری اپوریٹرز کی جسی طرح ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹ کی جاب ہیں آج کی وڈ میں ہمیں تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے کہ کون کون سی جاب ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے اس پیچ پر آنا ہے اس کا لنک میرے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ان جابز کی لاسٹ ڈیٹ ہے 11 جون 2020 اور اشایہ ہوئی ہے ڈیلی نیشن کے انیوز پیپر میں مزید تفصیلات کے لیے میں یہاں سے ہی جاب ایڈ کو اوپن کر لیتا ہوں دوستو پہلی اسامیہ ہے ڈیٹا انٹری اپوریٹر کی اس کے لیے عمر کی حد ہے 18 سے 25 سال اس کے لیے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں اور ساتھ میں ایم ایس آفیس آپ نے کیا ہو کوئی کورس یا پھر آپ نے آئی سی ایس کیا ہو اس کے علاوہ یعنی کہ ایف ایسی کے علاوہ آئی سی ایس آپ نے سیکنڈ ڈیویجن میں کیا ہو تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ 40 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر ڈسپینسر الہوی اس کے لیے بھی عمر کی حد 18 سے 25 سال اس کے لیے آپ نے ایف ایسی کی ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں اور پھر ساتھ پر ڈیپلومہ کیا ہو ریلیونڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسیز ڈسپین میں تو اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایف ایسی نہیں کی آپ نے صرف میٹرک کی ہے سائنس میں اور پھر آپ نے میٹرک کے بعد دو سال کا ڈیپلومہ کیا ہے اس فیڈ میں تو تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایل ایچ وی کے لیے پی این سی پاکستان درسنگ کونسل سے ریجسٹریشن لازمی ہے اس کے بعد میڈ وائف کی جاب ہے اس کے لیے عمر کے حد 18 سے 35 سال ہے اس کے لیے آپ نے سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ یعنی کہ میٹرک کیا ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں یا اس کے ایک ویلین کوئی بھی کوالیفیکشن آپ نے کی ہو ساتھ میں ڈیپلومہ یا سرٹیفیکیٹ حاصل کیا ہو میڈ وائفری کورسز میں تو اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر دوستو ڈیٹیلز گیون ہیں یہ تمام ڈیسٹریٹ کے نیم ہیں اٹک بہاول نگر بہاول پور بکر چکوال اور اوپر اسامیوں کے نام ہیں پہلی اسامیوں جونئر ٹیکنیشن ویکسینیٹر کی اس کے بعد الہوی میڈ وائف جونئر ٹیکنیشن ڈیسپینسر اور اس کے بعد ڈی ای اوز یعنی کہ ڈیٹا انٹری اپوریٹرز کی تو بائیس بائیس اسامیہ اس طرح اٹک کی ہیں اس کے بعد جو بھی آپ یہاں سے اپنا ڈیسٹریٹ دیکھیں گے فرض کریں آپ کو اپنے جیسے گوجرہ ہمارا کا دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں بائیس اسامیہ جونئر ویکسینیٹر کی ہے بائیس اسامیہ الہوی میڈ وائف جونئر ٹیکنیشن کی ہے اس کے بعد بائیس اسامیہ ڈی ای اوز کی ہے جسی طرح تمام یہاں پہ جو ہے زلے منشن ہیں لاہور سے تیس اسامیہ ہیں تیس اسامیہ اور زیرو یعنی کہ ڈیٹر ایٹری کوئی بھی اسامی وہاں سے نہیں ہے تو کل ترٹی سکھ ڈسٹرکٹ ہیں اس کے بعد دوستو اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنی سی وی تین پاسپورٹ سائز تصاویر اور اس کے بعد اٹیسٹیڈ فوٹو کاپیز یعنی کہ تصدیق شدہ فوٹو کاپیز آپ کی تعلیمیں جتنے بھی اصناد ہیں جتنے بھی آپ کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان سب کی اٹیسٹیڈ فوٹو کاپیز آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیج کرنی ہے آپ چاہے تو اس کو بائی ہینڈ بھی جمع کروا سکتے ہیں یا بزریاک کوریر بھی بیج سکتے ہیں ایڈریس یہاں پہ گون ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈی ایچ اے یا نیچے بھی ایڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس ایڈریس پہ بیج دینا ہے تو آپ کا اپلائے ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ ایسی ویڈیوز ملتی رہیں سو ڈو سبسکرائب